کراچی والوں کی فریاد بلاخر سن لی گئی کل سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی وفاقی وزیر اسد عمر نے اعلان کر دیا کہا پیٹرولیم ڈیویجن نے فرنس آئل کی سپلائی بڑھا دی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اضافی گیس بھی دی جائے گی ضرورت پڑی تو کیلیکٹرک کو ٹیک آور کر لیں گے لوڈ شیڈنگ میں غلطی کس کی ہے فیصلہ نیپرا کرے گا وزیر اعظم عمران خان کا کرپشن کے خلاف بڑا اقدام اشتہارات میں کمیشن لینے کا الزام مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ اجمل وزیر کی چھٹی کمیشن لینے کے حوالے سے اجمل وزیر کی مبینہ آڈیو ریکارڈنگ سما سامنے لے آیا میکمہ اطلاعات کا قلمدان معابن خصوصی کامران بنگش کے سپر نیپ کا حج اشتہاری مہم میں مبینہ بے ذابتگیوں کی مکمل چھانبین کا فیصلہ نیپراولپنڈی نے نورالاق قادری کے خلاف تحقیقات کا دائرہ بڑھا دیا دو سال کے اشتہارات کا مکمل ریکارڈ مطالقہ اداروں سے حاصل کیا جائے گا نیپ کا شکایت سل نورالاق قادری کے اساسوں کی معلومات بھی حاصل کرے گا پی ٹی آئی رہنما حلیم عدل شیخ وی نیپ کے ریڈار پر آگئے دو سو ترپن اکڑ سرکاری ارازی پر قبضے کا الزام پی ٹی آئی رہنما کے خلاف تحقیقات شروع ملیر کی زمین پر قبضے اور فروغ سے متعلق رپورٹ دی جائے ڈی سی ملیر کو ستائیس جولائی کو مکمل ریکارڈ کے ساتھ رپورٹ دینے کا حکم حلیم عدل شیخ نے تمام تر الزامات مسترد کر دیئے تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ عدالتی فیصلوں میں تاخیر کی وجہ کیا سمہ سب سامنے لے آیا اہم ترین عدالتوں میں کہیں ججز نہیں تو کہیں عملہ بھرتی ہی نہیں کیا گیا ملک بھر میں 102 خصوصی عدالتیں اور ٹربینلز ججز نہ ہونے کی وجہ سے غیر فعال 302 عدالتوں میں 1175 عسامیہ خالی ہیں داتا دربار دھماکے سے متعلق انصداد دہشتگردی عدالت کا بڑا فیصلہ سہولتکار موسین خان کو بارودی مواد رکھنے کے جرم میں دو بار عمر قید کی سزا سنا دی گئی جائدہ ضبط کرنے کا حکم دھماکے میں پولیس اہلکاروں سمیت 11 فراد شہید 30 سے زائد زخمی ہو گئے تھے اور کراچی والوں تیار ہو جاؤ دودھ اگلے مہینے مزید 15 سے 20 روپے مہنگا ہو جائے گا دیری فارمرز اسوسییشن کے صدر شاکر عمر گجر نے بتا دیا کہتے ہیں جانوروں کی فروغ مہنگی ہو گئی ہے قیمتیں بڑھانا ضروری ہے موسیقی